بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعری جو ہے وہ چونکہ دل پہ اثر کرتی ہے وہ بچوں کو اپنی تہذیب سے زبان سے اور ہماری جو ایک زندگی کی فلوسفی ہے اس سے کنیکٹ کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے نصر میں بھی ہے نصر میں کہانیاں پہلیاں بجارتیں چھٹکلے لطیفے لیکن جو جس طرح سے ٹچ کرتی ہے نا شاعری جذبات کو اور دل کو چاہے اس کی سمجھ نہ آئے سمجھ اس کی بعد میں آئے گی ٹھیک ہے نا اب غالب کو سمجھ نہ کوئی کسی کے بس کا کام تھوڑی ہے لیکن انجوائے بندہ پھر بھی کرتا ہے تو شاعری کی جب بات ہو تو پھر غالب جیسے وہ سکولرز کہتے ہیں نا کہ شاعر غالب ہیں باقی شاعر ہیں غالباً غالب کے مقابلے میں تو غالب سے انسپائر کرنے کا میں نے اپنا جو جو میرے پسندیدہ تھوڑے سے شیر تھا میں نے الہدہ کیے اور پچھلے اردو کے دو سیریز میں بھی تھے لیکن میں نے کہا اگر بچوں کو سنانے ہوں تو بڑے اچھے شعر ہیں تو چلو سناتے ہیں کلاس میں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی زبدست ہو کہتے ہیں کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتہ جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا کہ کہیں کوئی شائبہ بھی ہوتا دوسرے خدا کا تو میرا تو کہیں ٹاکرا ہونا تھا نا میں تو بہت دور دور تک جاتا ہوں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بہت خوبصورت شہر ہے زندگی میں بندے کا ہر لمحہ ہر نفس ہر سانس اگر اللہ کی یاد میں گزر جائے تو کیا پھر بھی حق ادا ہوتا ہے یہ بات ہے نہیں ہوتا یہ مجھے شیر چونکہ بہت لیٹ ملا لیکن بہت خوبصورت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو غالب نے کہا ہے غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است غالب ہم حضور نبی کریم کی تعریف کو اللہ پر چھوڑتے ہیں اس لیے کہ وہی ذات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جانتی ہے کیا بات ہے ان کی existence اور یہ جو زندگی کا ایک قسم کا سراب ہے اس کے بارے میں بڑے خوبصورت شہر ہے سارے ہمیں سمجھ نہیں آسکتے ہاں کھائیو مت فری بہستی ہاں کھائیو مت فری بہستی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ جتنا بھی کہتے رہیں کہ ہے exist کرتا ہے نہیں exist کوئی نہیں کرتا ہے یہ ہمارے خیالوں میں exist کرتا ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے ببل یہ نمائش سراب کیسی ہے ہستی کے مت فریب میں آجائیو اصد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے ساری دنیا جو ہے یہ ویب اپ ایمیجنیشن ہے جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور یعنی ایڈونٹ کنسیڈر میں بالکل نہیں مانتا یہ جو عالم کی چیز ہے یہ صرف نام ہیں جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے یعنی کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو ہمارا ایک illusion ہے reality تھوڑی ہے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں ہیرا ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں حلوز جو جاگے ہیں خواب میں کیا بات ہے تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ جب آنکھ کھل گئی نہ زیان تھا نہ سود تھا یہ جو زندگی کے لاؤس اور گینز ہیں وہ جب reality کا پتہ چلے گا تو یہ کچھ بھی نہیں دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا خود بین کیا بات ہے اگر حسن اللہ تعالیٰ کا حسن اگر اپنے آپ کو دکھانے کا اس میں ڈیزائر نہ ہوتی تو پھر ہماری ضرورت کیا تھی ہے کیا بات ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا ہر نقش جو یعنی کہ جو آٹ ہے نا دنیا میں ہمیں نظر آ رہی وہ کسی کرییٹر کی مصور کی شوخی کا اکاسی کر رہی ہے نا ہر چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک قسم کی پکار کے بتا رہی ہے کہ آئی ایم اکرییشن اور ایم اکرییشن اف سم ڈیوائن یعنی یہ سترہ ہوتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت شہر ہے بہت ڈیپ ہے اور ہم ظاہر ہے اس کا وہی مطلب سمجھ سکتے ہیں جو اوپر اوپر سے ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل گرمی بزم ہے ایک رکس شرر ہونے تک کیا بات ہے لائف سپین جو ہے زندگی کا وہ ایک ونک افدائی ہے غم حستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک اس میں تو خیر بہت ہی زبدست ہمت اور وہ جو جذبہ ہے نا کہ بھئی کام کرنا ہے ہر رنگ میں شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک زندگی کے بارے میں بڑے انٹرسٹنگ ہے یاسو امید نے یاسو امید نے ایک عربدہ میداں مانگا یاسو امید نے ایک عربدہ میداں مانگا عربدہ لڑائی وراد وار آف بیٹل یاسو ار امید کے درمیان ایک بیٹل زندگی میں چلتی رہی اجز ہمت نے تلس میں دل سائل بانتا ہمت کی جو آجزی تھی the weakness of courage has made a magic world where the battle between the despair and hope مطلب overall جو مطلب سمجھ آتا ہے کہ وہ جو زندگی میں ہمارے کم ہمتی ہوتی ہے اور ہم یاسو امید کے درمیان کی ایک قیفیت میں ایک کشم کش میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو غالب تو خیر بہت deep ہیں اور وہ ان کے بڑے پرت ہیں مطلبوں کے معانی کے لیکن غم اگرچہ جانگ اصل ہے پہ کہاں بچیں کے دل ہے غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا ہمارے دل میں اگر وہ عشق کا غم نہ ہوتا اور وہ بڑے مقصد کا غم نہ ہوتا تو پھر ہم بھی زندگی کے چھوٹے موٹے ڈھوڑ ڈانڈے میں فسے ہوتے لیکن ہم نے وہ فسنے نہیں دیا ہم اپنے دل کو غم روزگار سے الگ ہی رکھا ہے پہ کہاں بچیں کے دل ہے عمر ہر چند کے ہے برک خرام دل کے خون کرنے کی فرصت ہی صحیح کیا بات ہے ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا مطلب نہیں کچھ اس سے کہ مطلب ہی براوے یہ مجھے بہت شیئر پسند ہے مطلب وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں تو اس کی ونڈر کے اس تماشائی نیرنگ تمنا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری یہ وش پوری ہو جائے جو یہ اس وش میں پورا ہونے کا جو جرنی ہے میں تو اسی میں اپنے آپ کو ایک قسم کا کنزیوم کرنا چاہتا ہوں مطلب اس ایفرٹ کو ویلیو کرتا ہوں نہ کہ یہ ایفرٹ ختم ہو جائے اور اینڈ میں دیکھ لوں مطلب نہیں کچھ سے مطلب ہی براوے میں بھی ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا ہوں مطلب نہیں کچھ اس سے کے مطلب ہی براوے گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے یہ بھی ہمت کی بات ہے کہ ابھی ہم یہ تو کر سکتے ہیں تو جب تک وہ ہے اس وقت تک یہ کاروان چلنا چاہیے اور یہ سلسلہ چلتے ہیں ہیومن ویلیوز کے بارے میں بہت زبردست ہے وہ کہتے ہیں کہ وفاداری بشرتِ استواری اصلِ ایمہ ہے میرے مرے بدخانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو وہ کہتے ہیں کہ برہمن بھی جو ہے اگر وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے کوئی بندہ اپنے کب عقیدے پہ تو وہ چاہے بدخانہ میں مرے وہ وفادار تو ہے نا وہ اس کی طرح تو نہیں ہے جو زندگی میں ادھر 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 منافقت پریکٹیکلی کرتا رہا ویسی لیٹ ادھر 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 وہ اپنے چیز میں ڈٹا رہا ہے یہ اصل کریکٹر ہے نہیں کچھ سبحاؤ زنار کے پھندے میں گیرائی وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے پھر کہتے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنگ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں بندہ کس طرح یوسٹو ہو جاتا ہے اور یہ تو کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت شیر ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا یہ جتنے زیادہ ریلیونٹ ہے اب بھی اور یہ ہر دور میں ہی ریلیونٹ رہیں گے بہت ہی خوبصورت کے آدمی کا انسان ہونا جو ہے یہ اصل بات ہم موہد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ہمارا طریقہ کار ہے ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں when the community is dissolved they constitute one faith آزاد رہوں اور میرا مسلک ہے سلح کل آزاد رہوں اور میرا مسلک ہے سلح کل ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے کہوں کیا خوبی اے اوزائے ابنائے زمان غالب بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہا دفعہ نیکی اب وہ زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جن سے ہم نے کئی دفعہ نیکی کی تھی اب ان کے کیا آپ کو خوبیاں بتائیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کی ہے ان کا کنڈکٹ کیا ہے تو یہ جو ہمارے مورل میں ایک قسم کی کریکٹر میں خرابی ہے کہتے ہیں یوں ہی دکھ کسی کو دینا نہیں خوب ورنہ کہتا کہ میرے ادو کو یارب ملے میری زندگانی اور کئی شعر تو بہت ہی زبردست ہیں ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یہاں آپ بڑی یہ شرم کے تقرار کیا کریں کہ مجھے دونوں جہان دے دیئے کہ چلیں آپ تو خوش رہے گا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ دونوں جہان میرے لیے تو کافی نہیں تھے میں تو آزاد رہنا چاہتا تھا تمہا تو بہت کچھ زیادہ دیکھنا چاہتا تو یہاں آپ بڑی یہ شرم کے تقرار کیا کریں منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام ہوں اپنا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی قیاسان ہو گئیں قیدو حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کیا بات یہ بہت خوبصورت ہے گرنی تھی ہم پہ برک تجلی نہ تور پر گرنی تھی ہم پہ برک تجلی نہ تور پر ہم پہ گرنی تھی تور پہ نہیں گرنی تھی اللہ تعالی کی جو تجلی ہے دیتے ہیں بادہ مطلب دیکھ کے کسی کے اس کے مطابق چیز پھینکنی چاہیئے نا تو جیسے نا وائن is given according to the capacity of the drinker اگر ہم ہوتے تو ہم پہ گرنی تھی تور پہ نہیں گرنی تھی کترہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تقلید تنک زرفی منصور نہیں کیا بات کہتے ہیں in fact our drop is also a sea in itself لیکن منصور جو تھا وہ تنگ نظر تھا تو وہ اس نے یہ سوچا کہ میں خود ہی چلا جاؤں تو ہم اتنے تنگ نظر نہیں ہے ڈیپ شیر ہے دام ہر موج میں ہے ہلکے صدقام نہنگ دیکھئے کیا گزرے ہیں کترے پہ گوھر ہونے تک یہ ہمت والے جو شیر ہے نا وہ اصل یہ ہیں کہ ایک کترہ گر رہا ہے اور سینکڑوں مگر مچ کھڑے ہیں اور ان میں سے اس نے اپنی جگہ بنا کے کیسے اس نے گوھر تک پہنچنا ہے یہ بہت ایک مطلب ایک effort ہے نا تو دیکھئے کیا گزرے ہیں کترے پہ گوھر ہونے تک a hundred crocodiles lie ambushed in the web of every wave let's see what the drop goes through before it becomes a pearl کیا بات جس کو پہرہ توفیق با اندازہ اے حمد ہے ازل سے آنکھوں میں وہ کترہ ہے کہ گوھر نہ ہوا تھا ٹھیک ہے آنکھوں میں وہ کترہ جو گوھر نہیں بن سکا وہ پھر آنکھوں میں آکے وہ دل کے غم کا یعنی کہ ایک قسم کا اکاس بنا ہے جب تک نہ جب تک نہ دیکھ جب تک کہ نہ دیکھا تھا قدے یار کا عالم میں موت کا دے فتنہ محشر نہ ہوا تھا یک نظر بیش نہیں فرصتے ہستی غافل گرمی بزم ہے ایک رکس شرر ہونے تک یہ جو دنیا کی فلمزینس ہے یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہ زندگی کے تجربات انسان کو کیسے سکھاتے ہیں اہلِ بینش کو ہے اہلِ بینش کو ہے یعنی دیکھنے والوں کو اکل والوں کو اہلِ بینش کو ہے طوفانِ حوادس مکتب کہ اہلِ بینش کے لیے جو زندگی کے طوفان ہے وہ مکتب کا درجہ رکھتے ہیں they are the teachers اہلِ بینش کو ہے طوفانِ حوادس مکتب لطمہِ موج کا مصیلی استاد نہیں جو ویوز کا وہ لطمہ ہوتا ہے جو ویوز کی وہ ٹکر ہوتی ہے قسم کی سرج ہوتی ہے وہ استاد کی جو سختی ہے اس سے کم نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی سکھاتی ہے جتنا استاد سکھاتا ہے اہلِ بینش کو ہے طوفانِ حوادس مکتب لطمہِ موج کا مصیلی استاد اور یہ تو کیا بات ہے یہ تو مطلب ہے اینڈ ہے وہ ایک فلائٹ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا تو کینوس انسان کا اتنا بڑا آپ نے بنایا ہے اور اس میں ایک قدم اٹھانے کی جگہ بھی آپ نے نہیں رکھی پھر ہمیں تو نہیں دی اس دنیا میں تو نہیں دی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشتِ امکا کو ایک نقشے پا پایا کہ میرے لئے تو دوسرا قدم اٹھانے کی جگہ ہی نہیں ہے میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو بس وہاں پہ یہ یہ سپیس ٹائم ختم ہو جاتے ہیں کیا بات خوبصورت مناشدو اللہ اللہ علیہ اللہ وآلہ وسلم